کبھی ہجاب کے نام پر، کبھی خانے کے نام پر، کبھی اردو کے نام پر، کبھی مدرسے کے نام پر، کبھی مسلم پرسنل لاو بوٹ کے نام پر، کبھی وقف کے نام پر، کبھی مندر مسجد کے نام پر، کبھی ازان کے نام پر، کبھی نماز کے نام پر، کئی مسلمانوں کو پیٹا جاتا ہے، کئی مار دیا جاتا ہے، کئی تانے دیے جاتے ہیں، کئی تنز کیا جاتا ہے، کئی غدار کہہ دیا جاتا ہے۔ کیا یہی ہے سب کا ساتھ یہی ہے سب کا وکاس یہی ہے سب کا وشواس کچھ تو بولیے سرکار اس چپی پر سوال کرتے ہیں پٹتے ہوئے مسلمان مرتے ہوئے مسلمان تانے سہتے ہوئے مسلمان غدار کی تحمد ڈھوتے ہوئے مسلمان آپ کی خاموشی ہمارے زمین خمیل اور شریر کو رسوا کرتی ہے اور خود ہم سے پوچھتی ہے کہ اپنے ہی ملک میں ہم بیگانے کیوں ہو گئے ہیں دو ہزار چودہ میں بی جے پی نے جب اقتدار سنبھالا تو نعرہ دیا سب کا ساتھ سب کا وکاس دو ہزار انیس آتے آتے نعرہ اور بڑا ہوا وکاس کے آگے وشواس بھی جن گیا کچھ دنوں کے بعد نعرے میں اور اضافہ ہوا اور پریاز بھی جوڑ دیا گیا سرکار کے نعروں پر یقین اور بھروسہ بڑھتا لیکن ان نعروں کے سائے میں ایسے ایسے فیصلے ہوئے کہ اپوزیشن جماعتوں سے لے کر ملی رہنماؤں نے سوال کھڑے کرنے شروع کر دیئے مسلم رہنماؤں نے سوال کھڑا کیا کہ تین طلاق کا مددہ اٹھا کر شریعت میں دخل اندازی کی گئی ایک کے بعد ایک تاریخی مسجدوں میں مندروں کے ساکش بتا کر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا یہ جو حکومت آئی ہے دوہزار چودہ کے بعد یہ دستور ہند یعنی کنسٹیٹوشن آف انڈیا پر یقین نہیں رکھتی ہے اسی لیے سارے وہ کام کر رہی ہیں جو انکنسٹیٹوشنل ہیں جو لوگ حکومت میں ہیں جب سے ان کو عوام نے سیٹے کم دی ہیں وہ پریشانی میں مقتلہ ہیں کہ ہمارے برادرانے بطن جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان لوگوں کو یہ کیسے دکھائیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو یہ بل بھی ایک بلاو جی کی کوشش ہے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے جو لوگ نامس پڑھے گا ٹائم دینے سے بھی پڑھے گا نہیں دینے سے بھی پڑھے گا تو یہ کوئی بڑا مدہ نہیں ہے یہ ہمارا جو سی ایم صاحب ہے ان کا ہر ٹائم دیماغ میں ایک ہی بار گھنٹا پھٹا ہے کہ وہ کسی ہندوٹا کا بڑا برینڈ بن پائے وہ جو جیگوی آڈٹو نات کے اوپر آنا چاہتے ہیں وہ آل انڈیا لیبل میں ایک ہندوٹا کا برینڈ بننا چاہتے ہیں اسی لئے یہ سب حرکت کرتے رہے تھے یہ بہت ہی گھینونا ایک فائسلہ ہے جس کو دیماغ میں سامپردائکتہ کا جہر ہے اور ہندوستان میں جتنا سامپردائک لوگ ہے سب سے گھینونا ہٹ مائنورٹی ہٹر وہ ہے ایمان تبیشے سرو مسلم رہنماؤں اور ملی تنظیمیں سوال اٹھاتی ہیں کہ مدرسے پر بیجا سختی کر کے اردو سے بیزاری کا اظہار کر کے اکترفہ بلڈوزر کاروائی کر کے مسلم پسند لوہ پر سوال کھڑا کر کے وقف جائدادوں میں دخل اندازی کی تیاری کر کے شادیوں میں قاضی کی اہمیت کم کر کے ازانوں اور نمازوں پر پابندی لگا کر کے سرے راہ مسلمانوں کی موب لنچنگ کر کے مسلمانوں میں خوف اور حراس پیدا کیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر کسی دھرم وشیش کو ٹارگیٹ بنا کر کے اس کے اوپر بلڈوزر کی کاروائی کا جو معاملہ ہے وہ حقیقت میں بہت زیادہ افسوسناک ہے میں ماننیے سبریم کورٹ اور بھارت سرکار سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہندوستان کے اندر تمام دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی اس ہندوستان کا جو ہے وہ باشندہ ہے اور پراپر طریقے سے مسلمان کو ٹارگیٹ نہ بنا کر کے ان کے گھروں کو منحدم نہ کیا جائے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی دلازاریوں جب انیس سو سہتیس سے یہ کام ہو رہا تھا تو تمہیں کیا پریشانی تھی ایک گھنٹہ ایکسٹرا کام لے لو تم ان لوگوں سے اگر ایسی کوئی پریشانی ہے لیکن نہیں کیونکہ یہ مسلمانوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو انہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے کچھ منک فنتیوں میں ہور لگی بھی ہے مسلم ملی رہنماؤں نے الزام لگایا کہ آزادی کے بعد ملک میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ملک کا مسلمان خود کو دوئم درجے کا شہری محسوس کرتا ہے تو پھر کیسا ساتھ کیسا وکاس کیسا وشواس اور کیسا پیاس دلوری پورت سلامتی